بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ درس میں یہ ایک آیت آئی تھی اس آیت میں اہل کتاب کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ من قبل ان نقمس وجوہن فنردہا علا ادباریہ ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ اس سے پہلے پہلے ایمان لے ہاؤ کہ ہم تمہارے چہروں کو بالکل مٹا ڈالیں فنردہا علا ادباریہ اور ان کو ان کی الٹی جانب کی طرح بنا دیں یعنی چہرے کے نقش و نگار کو مٹا دیں اور بالکل گدی کی طرح بنا دیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہود کے بڑے علماء میں سے تھے یہ اب تک ایمان نہیں لائے تھے تو جب انہوں نے یہ آیت سنی قرآن پاک کی حالت کفر میں یعنی ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور اس حالت میں یہ قرآن پاک کی جیسے ہی آیت سنی تو یہ اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور اپنے گھر جانے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لئے جانے لگے اور اتنا ان کو ڈر لگا ہوا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں ایمان نہ لاؤں اور میرا چہرہ بالکل اللہ تعالیٰ مٹا ڈالیں یعنی درام غور کریں کہ حالت کفر میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام پر ان کو کیسا یقین تھا کہ اگر ہم ایمان نہیں لائے تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اوپر یہ عذاب آ جائے ایسا اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قعب احبار رحمت اللہ علیہ نے جب یہ آیت سنی تو ان کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ وہ ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے فوراں کہنے لگے اے میرے رب میں ایمان لے آیا اے میرے رب میں ایمان لے آیا اسی طرح تفسیر اپنے کثیر میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کے بارے میں کہ ان کا بھی یہی حال ہوا جب انہوں نے یہ آیت سنی اور ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو وہ وضو کرنے لگے اور بار بار اپنے چہرے پر ہاتھ لکھ رہے ہیں کہ بھی میں ایمان نہیں لائے ایسا نہ ہو میرے اوپر یہ عذاب آ جائے اسی طرح گدشتہ اتوار کو درس قرآن تو نہیں ہوا تھا لیکن اس پہ ایک بات ارز کی تھی کہ ایک صحابی جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے غزوہ بدر کے بعد وہ مدینہ شریف حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے کے لئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں یہ آیتیں پڑھ رہے تھے یہ تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائیں اور فرمایا کہ یقیناً تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں یہ صحابی فرماتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ ایسا اللہ ہو کہ میں بھی یہاں سے ہٹوں گا بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پر واقع نہ ہو جائے میں نے فوراں کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کے احکامات پر اور اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو قرآن پاک میں وعیدیں آئی ہیں خصوصاً کفار کے لئے تو اس میں یہ سمجھنا کہ ہم تو الحمدللہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے یہ وعیدیں تو ہمارے لئے ہیں ہی نہیں یہ تو مشرقین کے لئے ہیں یہ تو یہود کے لئے ہیں یہ تو نصارہ کے لئے ہیں ہم تو اس سے مستثنہ ہیں آج انشاءاللہ درس میں بات آئے گی کہ خاتمے کا کچھ بتا نہیں ہے یہ یہود جن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وعیدیں ان کے لئے ہیں اگر یہ ایمان لے کر آگئے تو یہ وعیدیں ان کے لئے کہاں رہی یہ مشرقین یہ کفار یہ ہندو جتنے بھی کافر ہیں اللہ کو نہیں مانتے اگر ہم سمجھ دیں یہ وعیدیں ان کے لئے ہیں اور وہ ایمان لے کر آد بہت ان کے لئے وعیدیں تان رہی ان کے لئے تو اہل جنت کی بشارتیں ہیں تو اس آیت میں یہ مضمون اللہ رہ گیا تھا دو درس پہلے تو وہ عرض کر دیا گزشتہ آیات میں یہود کی برائیاں اللہ تعالی نے بیان کی ان کے کفر کو بیان کیا ان کی سادشیں ان کی مکاریوں کو اللہ تعالی نے بیان کیا تو یہ اس پر اپنی غلطی کو مانتے ایسا نہیں بلکہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مختلف الفاظ جو تفسیروں میں لکھے ہیں جو انہوں نے کہے اور وہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائے یہ کہنے لگے کہ کہ جنت میں تو صرف یہودی داخل ہوں گے اور نصارہ داخل ہوں گے اور تو کوئی داخل نہیں ہوگا پہلی بات تو یہ کہ ہمیں آگ چھوے گی بھی نہیں داخل ہونا تو دور کی بات ہمیں آگ چھوے گی بھی نہیں اور اگر چھو بھی لیا تو چند دنوں کے لیے ہمیں جانا پڑے گا زیادہ نہیں یہاں یہود یہ کہنے لگے نَحْنُوا أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهِ کہ ہم تو اللہ تعالی کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالی کے محبوب اور اللہ تعالی کے چہیتے ہیں ہم لوگ اسی طرح ایک ان کا جملہ یہ بھی لکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح چھوٹے بچے جو ہمارے ہیں جس طرح ہمارے بچے معصوم ہیں اسی طرح ہم بھی معصوم ہیں ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں یا انہوں نے یہ جملہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہم نے گناہ کر بھی لیے تو ہمارے دن کے گناہ رات کو معاف کر دیے جاتے ہیں رات کے گناہ دن میں معاف کر دیے جاتے ہیں ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ نکلا کہ اتنے کفر کے باوجود اتنا ستانے کے باوجود اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے اسی طرح اپنے زمانے میں انہوں نے جو بچڑا تھا جس کی تفصیل الفلامی میں گزری تھی اس نے سامری نے بنایا تھا اس کی پرستش اور عبادت شروع کر دی اتنے گناہوں کے باوجود یہ اپنے آپ کو پاکیزہ بتلاتے تھے اپنے آپ کو پاک صاف بتلاتے تھے کہ ہمارے جیسا پاکیزہ ہمارے جیسا نیک کوئی بھی نہیں ہے ان کی اس خرابیوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ يُزَقُونَ أَنفُسَهُمْ اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ يُزَقُونَ أَنفُسَهُمْ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا يُزَقُونَ أَنفُسَهُمْ جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بناتے ہیں بَلِلَّهُ يُزَقِّ مَنْ يَشَا حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلَ اور ان پر لیشہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا انظر دیکھو کیفہ يفترون علی اللہ الكذب یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹے بہتان بانتے ہیں انظر کیفہ يفترون علی اللہ الكذب دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹے بہتان بانتے ہیں وَقَفَابِهِ اِثْمَ مُبِينَ اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان باننا اللہ پر جھوٹ ماننا یہی بڑا گناہ اور واضح گناہ ہونے کے لیے کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے تو واقعہ شروع میں عرص کر دیا کہ ان لوگوں کی کیا کیا خرابیاں تھی اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو پاکیزہ بتاتے تھے کہ ہمارے جیسا پاکیزہ اور نیک کوئی بھی نہیں ہے فرمائے اللہ تعالیٰ نے اَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ يُزَقُونَ اَنفُسَهُمْ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا يُزَقُونَ اَنفُسَهُمْ جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بناتے ہیں بَلِلَّهُ يُزَقِّ مَنْ يَشَا حالانکہ پاکیز کی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلًا اور ان پر دیشہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی عظم پاکستان حضرت مفتی شفیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت تو جیسا کہ عرض کیا کہ یہود کے بارے میں لیکن فرمایا کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی انسان کو اپنی یا کسی دوسری کی پاکی بیان کرنا جائز نہیں ہے یعنی یقین کے ساتھ اور جذم کے ساتھ یہ کہنا کہ فلا آدمی پکا پکا اللہ کا ولی ہے ایسا کہنا جائز نہیں ہے ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا گماند یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے میں نے حضرت مفتی نیم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب یہ بات ہے کہ کسی یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے گماند کے مطابق یہ اللہ کے ولی ہیں اور یقین کے ساتھ کہنا جائز نہیں تو ہم تو اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں وہ فرما دیتے ہیں کہ فلا آدمی اللہ کا ولی ہے فلا نیک آدمی ہے فرمایا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارا گماند یہ ہے ورنہ سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ وسلم کے کوئی کسی کی پاکی اس طرح بیان جزم کے ساتھ نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جس طرح ایک ہی مجلس میں دس صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشکبری دے دی اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کو بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً جنت کی خوشکبریاں دیتے رہے جیسے جمعہ کے خطبے میں ہم سنتے ہیں والحسن والحسین سیدہ شبابی آل جنت جنت کے سرداروں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائے اور یہ خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ جنت کی جو خاتون ہیں ان کی سردار ہے تو یہ انبیاء علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے لئے رواہیں یہ کسی کیلئے کہہ دیں اسی طرح یہاں زمینہ نے ایک بات ارز کر دوں کہ اگر کسی کوئی کافر مر گیا ہے تو ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ دوزخی ہے کیونکہ اس نے آخر وقت میں اس کا کیا معاملہ تھا ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے اسی لئے صرف وہ کفار جن کے بارے میں نصوص میں آگیا قرآن اور حدیث میں آگیا جیسا کہ فیرون ہے نمرود ہے قارون ہے یہ ابو جہل ہے ابو لہب اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دوسرے کفار مرے جن کے بارے میں یقین ہے کہ یہ کافر ہیں اس کے علاوہ کسی کے لئے یہ کہنا جائز ہی نہیں ہے کہ یہ کافر ہے یہ گناہ کی آلت میں ہم کسی کے لئے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ خاتمے کا کچھ باتا نہیں حضرت مفتی آزم پاکستان حضرت مفتی شفیص صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرفہ القرآن میں جو مضمون بیان فرمایا ہے کہ تین وجہ سے یہ ممانعات ہیں کہ کسی کو یہ کہنا کہ یہ فلاں آدمی بڑا ولی اللہ ہے بڑا لیک ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کو کبھی کسی گناہ میں نہیں دیکھا ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں دیکھا ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ نمازی ہے نیک آدمی ہے ہم نے ان کو ایسا ہی دیکھا ہے تین وجہ سے منع ہیں نمبر ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ کسی کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اندیشہ یہ ہے کہ اس کے اندر تقبر نہ آ جائے دوسری بات یہ ہے کہ خاتمے کا جو حال ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا خاتمہ تقویٰ پر ہوا ہے یا نہیں ہوا حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک خاتون کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ان کا نام ہے برہ اور برہ کے معنی ہے جو گناہوں سے پاک ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا اور برہ سے نام بدل کر زینب رکھ دیا فرمایا ہے یعنی یہ اندازہ کیجئے کہ نام بھی ایسا نہیں رکھنا چاہیے جس سے اس کی پاکی بیان ہوتی ہو برہ نام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا اسی طرح ایک خاتون تھی ان کا نام تھا عاسیہ عاسیہ نہیں حضرت عاسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیرون کی بیوی تھی اور مسلمان تھی جن کی تعریف قرآن بات میں بھی آئی ہے عاسیہ نہیں عاسیہ اس کا مطلب ہے گناہ کرنے والی گناہگار عورت نافرمان اس خاتون کا بھی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر جمیلہ رکھ دیا یعنی اپنا نام بھی ایسا نہیں رکھنا چاہیے کہ جس سے پتا چلے کہ یہ کوئی بڑا بہت نیک اور پارسہ ہے یا ایسا کوئی نام رکھنا کہ بلکل گناہگار ہے تو برہ بھی برہ جس کا معنی ہے نیک و کار نیک اس کا نام بھی نیک خاتون اس کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا عاسیہ یعنی عین علف سواد یا آخر میں عربی کے حساب سے گولتا ہمارے ہیں ہاں عاسیہ یہ نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا عاسیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے عاسیہ کی بات ہو رہی ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ صحابیہ کا نام بدل کر فرمایا کہ کسی کو کسی کو پاکیزہ مت بتلاو ایک ہے نیک بننا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کے بارے میں بیان فرمایا اور منع اپنے آپ کو نیک سمجھنا ہے جس کی ہمارے حضرت والے ساتھ تم نے حضرت والا کی بات بتائی کہ نیک بننا فرض ضروری اور نیک سمجھنا حرام قد افلح من تزکا خود نیک بننا یہ تو محبوب ہے اور مطلوب ہے لیکن فلا تزکو انفسکم اپنے آپ کو نیک سمجھنا پارسا سمجھنا یہ منع ہے تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ تکبر کا سبب ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ خاتمے کا حال اللہ کو معلوم ہے اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات میں جب یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے اپنے بارے میں اس سے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقبول ہے حالانکہ کمی کوتائی تو ہر کسی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الانبیاء سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ما عرفنا کا حق کا معارفت اے اللہ آپ کی پہچان کا میں نے حق ادا نہیں کیا ما عبدنا کا حق کا عبادت اے اللہ آپ کی عبادت کا میں نے حق ادا نہیں کیا آپ کی پہچان کا میں نے حق ادا نہیں کیا البتہ اگر کسی کو اندازہ ہے کہ میں اندہ تقبل نہیں تحدیث میں نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت بیان کر دیتا ہے تو یہ اس کی اجازت ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرمایا حضرت عقیم العمت حضرت عمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے کو عالم سمجھنا یہ تو جائز ہے حافظ سمجھنا یہ تو جائز ہے لیکن اپنے کو اکمل سمجھنا یہ حرام ہے اپنے کو اکمل سمجھنا کہ میں کچھ بن چکا ہوں یہ حرام ہے حضرت مفتی نعیم صاحب عمد بردکار تم سے مشہورہ میں نے کیا پھر حصار جی نے کچھ باتیں بتائیں پھر ایک بات فرمائیں فرمائیں جو یہ جملہ مشہور ہے پھر اللہ کا شکر ہے مظاہر جل نمبر چار میں مجھے جملہ مل بھی گیا کہ ریاع الشیخی اوزلو من اخلاص المرید یہاں پھر یہ جملہ ریاع صدیقین خیر من اخلاص المرید فرمائیں اسے ظاہری ریاع مراد نہیں اپنے آپ کو دکھاوا کرنا یہ مراد نہیں ہے فرمائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طور پر دکھاوا کرن یہ بتلانا تاکہ دوسروں کو اتبا کی توفیق ہو جائے شیخ اپنا عمل استاد اپنا عمل لوگوں کے سامنے بیان کر دے اس وجہ سے کہ لوگوں کو اس کی ترغیب ہو جائے یہ دکھاوا اس معنی میں حقیقی جو دکھاوا ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں میری تعریف کریں یہ تو کسی کیلئے بھی جائز نہیں ہے فرمائیں یہ جو جملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طور پر دکھانا اس طور پر بتلانا کہ دوسروں کو توفیق ہو جائے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص نے مسجد میں پیسے دیئے بڑی رقم دی اب وہ جگہ جگہ لوگوں کے گاتا پھیر رہا ہے کہ میں نے یہ دیا میں نے مسجد میں اتنا خرچہ کیا میں ہر مہینے پیسہ دیتا ہوں یہ حرام ہے لیکن اگر یہی شخص اپنے کچھ مالدار دوستوں کو اس لیے بتاتا ہے تاکہ ان کو ترغیب ہو جائے اور دل میں اس کے کوئی دکھاوا نہ ہو یہ نہ ہو کہ میری واوا ہوگی تو یہ ریا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو ترغیب دینے کیلئے ہے اس بارے میں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ تکبر ہے اور تکبر کا مطلب اور معانی خود آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطر الحق و غمت الناس حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیق سمجھنا ایک مشکل شریف میں ایک حدیث شریف ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جو تکبر کرنے والے ہوں گے متکبرین حدیث میں جملہ ہے تکبر کرنے والے چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے یہی اپنے آپ کو نیک سمجھنا ایک تو یہ ہے کہ عمل کر کے نیک سمجھنا یہ تو گناہ ہے ہی ہے ایک یہ ہے کہ عمل کچھ بھی نہیں ہے اپنے آپ کو نیک بھی سمجھ رہا ہے یہ ڈبل گناہ ہو جائے گا تو قیامت کے دن متکبرین چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے ہر طرف سے ذلت ان پر چھا جائے گی پھر وہ لوگ جہنم کے ایک قید کھانے کی طرف دھکے لے جائیں گے جس کا نام بولس ہے بولس ہے اس کا نام ہے ان پر آگ چھا جائے گی اور انہیں دوزخیوں کی پیپ پھلائی جائے گی جو ستھڑا ہوا بدبودار کی چڑھائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی کسی کی پاکیسی کی کو بیان نہیں کر سکتا کسی کو نیک نہیں کہہ سکتا اس کی وجہ قاضی سناؤلہ صاحب پانی بطیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تفسیر مذری میں یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی نے کو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے وہ عمرہ کر کے آیا ہے حج کر کے آیا ہے رو رو کے عبادت کر رہا ہے اور بھی جتنی نیکیاں ہیں وہ کر رہا ہے گناہوں سے بچ رہا ہے سب کچھ ہے لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل پر اس کو ثواب بھی دیا یا نہیں دیا یہ تو نہیں پتہ اور اگر ثواب اور قرب ملا ہے تو کتنا ملا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے اس لیے جب پتہ ہی نہیں کہ اس نے نیکی کو تو ہم نے دیکھ لیا اس کے نیکیوں کو اس کے اچھے کام کو تو ہم نے دیکھ لیا اس کے گناہوں سے بچنے کو تو ہم نے دیکھ لیا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ثواب بھی ملا یا نہیں ملا اور اگر ملا تو کتنا ملا یہ تو اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے اسی لیے حضرت خاضی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کسی کو نیک سمجھنا یقین کے ساتھ جنتی سمجھنا کہ انتقال ہو گیا جی ہمارا پیارا تو جنت میں ہے بس وہ تو جنتی ہے یہ جزم کے ساتھ ہاں یہ گمان کر سکتے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں حکم میں ظنو بالمؤمنین آخیرہ کہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھو تو نیک گمان کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا گمان یہ ہے اور مفتی شفیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ تک فرمایا کہ ایک شخص نے کسی کے بارے میں کوئی اچھے اچھے باتیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحریف کرنی بھی ہو تو یوں کہو کہ میرے علم میں یہ شخص نیک متقی اور پریزگار ہے بقیہ بات اللہ تعالیٰ کو پتا ہے حقیقی حال تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتمہ خاتمے کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بناتے ہیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُذَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَا حضرت حکیم الامت مجدد الملد مولانا عشرف علی صاحب تھانوی احمد اللہ علیہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ اپنا تسکیہ مت کروا فَلَا تُذَكُوا أَنفُسَكُمْ فرمایا نہیں آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا اشرف التفاصیل جل نمبر چار فَلَا تُذَكُوا أَنفُسَكُمْ کے زیل میں حضرت حانوی احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ اگر کسی بات میں کوئی شبہ ہونے لگتا ہے تو آگے ہی اس کا جواب موجود ہوتا ہے تو اس کا مطلب اور ترجمہ یہ کرنا کہ نیک مت بنو فَلَا تُذَكُوا أَنفُسَكُمْ یہ صحیح نہیں دوسری آیتوں میں دیکھو قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّا اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے سراتاً آگے فرما دیا ہُوَا أَعْلَمُ بِمَنِتْتَقَا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون تقوی اختیار کرنے والا ہے تو حالانکہ پاکیز کی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے یہ یہود کو جو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر ان کے جو کفر پر جو سزا دیں گے اس کے بارے میں فرمایا وَلَا يُظَّمُونَ فَتِيلَ اور اللہ تعالیٰ ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے فتیل کہتے ہیں کھجور کی جو گھٹلی ہوتی ہے اس گھٹلی میں جو ایک نالی ہوتی ہے اس نالی میں جو دھادہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فتیل یعنی یہ جو کھجور کی اور خود تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی تینوں کھجور کی گھٹلی کے متعلقی ہیں ایک فتیل ایک نقیر اور ایک کتمیر نقیر کہتے ہیں کھجور کی گھٹلی میں جو نالی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جو لائن جس کو ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں نقیر اور ایک ہے کتمیر اس کھجور کی گھٹلی کا جو چھلکہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کتمیر اور اس نالی میں جو ریشہ اور دھادہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فتیل جو یہاں پر آیا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے اردو میں ہمارے یہاں کہتے ہیں بال برابر بھی ذرہ برابر بھی تو یہاں پر یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں فرمائیں گے چونکہ خجور کی گھٹلی اہلِ عرب کے سامنے تھی اس انداز سے اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرمایا کہ یہ جو عذاب جو ان کو دیا جا رہا ہے ان کے عین گناہ کے مطابق ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلَ اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا آگے فرمایا انظر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ دیکھو یہ لوگ کیسے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹے بہتان بانتے ہیں کیا بہتان بانتے ہیں اتنے گناہ کے باوجود جو ابھی میں نے ارس کیا اپنے آپ کو اللہ کا کفر کرنا انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا اور برچڑے کی عبادت کرنا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز سے ستانا سازشے کرنا اس کے باوجود اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے چہیدے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باننا ہے کہ اتنے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کر رہے ہیں اتنے گناہ کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں تو فرمایا انذر دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹے بہتان بانتے ہیں یعنی ان گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب ہیں معلوم ہوا ان کی بات سے کہ کفر اللہ تعالیٰ کا پسند دیتا ہے حالانکہ یہ ایسا کہیں بھی نہیں مختلف قرآن پاک کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفر کی نافشر کی اللہ تعالیٰ نے مضمت بیان فرمائی ہے آگے فرمایا وَقَفَا بِهِ اِثْمًا مُبِينًا اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باننا یہی کھلا گناہ ہونے کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ موسیقی